اب زندگی ایک چیلنج ہے جو لوگ اس کی خبول نہیں پر باتے وہ کیا ہوتا ہے آٹومیٹیکلی سٹریس فل ہو جاتے ہیں ٹینس ہو جاتے ہیں اور آٹومیٹیکلی دپریس ہو جاتے ہیں اب زندگی ایک چیلنج آپ نے سمجھ لیا تو کیا کیجئے اس چیلنج کو خبول کیجئے نا اور یہ اللہ نے ہمارے زندگی کو چیلنج بنایا ہے کیوں چیلنج بنایا اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ہمارے لیے ٹیسٹ کہا ہوتا تھا اگر زندگی بلکل نرم گرم گزر جاری بس آرام سے تو پھر آزمائش یہ کہاں تھی غربت دے کے آزماتا ہے بیماری دے کر آزماتا ہے اولاد کی کمی سے آزماتا ہے اولاد کی زیادہ تیس سے آزماتا ہے اسی طرح ڈشدار دے کر آزماتا ہے اچھے شہر دے کر آزماتا ہے امن و امان والے اور فتن اور فساد والے شہر دے کر اور ملک دے کر آزماتا ہے مختلف ٹیسٹ ہے مومین کو ہر ٹیسٹ میں کیا کرنا ہے چیلنج ایکسپٹیڈ اور ایکسپٹ کر کے اللہ مجھے معلوم ہے تو اس کا مجھے بہتی نظر دیں گا آگے عمل کیجئے لیکن جب ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے اور اس کو ادھر وے لیتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتے ہیں ایکسٹریم ڈپریشن جو کہ نارمل سے ہٹ کر ہوتا اور انسان بیمار پڑ جاتا ہے اب ڈپریشن یاد رکھی ایمانی کمزوری کا نتیجہ نہیں اس کی وضاحت میں نے کر دی اور جو ہے زندگی ایک چیلنج ہے اس کو ہمیں وہ کرنا ہے سب سے خطتناک سٹیپ جو آدمی